دوستو ٹرٹلز کی زندگی سو سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے شیلز بہت ہی ہارڈ ہوتے ہیں اور پروڈرکٹی بھی ہوتے ہیں اس لیے بڑا کوئی جانور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن یہ کبھی کبار اپنے یادوں سے اپنی جانبواں دیتے ہیں دوستو آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی ٹرٹلز الٹا ہو جائے تو وہ کبھی کچھ سے سیدھا نہیں ہو سکتا ایسی کنڈیشن میں اس کے ملنے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جب یہ الٹا ہوتا ہے تو اس کا شیل نیچے کی طرف چالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سورج کی ہیڈرکٹ اس کی باڈی پڑ پڑتی ہے یہ اپنی اسی پوزیشن کی وجہ سے موو نہیں کر سکتا دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھوک پیاس بڑ جاتی ہے اور آخر کا یہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے جب اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو پرندے ان کا شکار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے جان گواہ دیتے ہیں